لیکن پاکستان کی ہائر ایڈوکیشن کی درف سے یہ فیصلہ آیا ہے یہ اعلان ہوا ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں چائے کی جگہ پر لسی اور ستتو پلایا جائے پاکستان مشکل جوار سے گزار ہے کبھی کرررزم ہوتے ہیں کبھی ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کبھی انڈیا کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے تو کبھی جو ہے وہ کووڈ آ گیا پچھلے سال میں تو ہم تو جیسے جیسے بڑے ہوئے ہیں ہم مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے ہم نے صرف سروایف کرنا ہی چیز ہے اور ہم ابھی تک سروایف کرنا ہے اور اب تو یہ سرواییول موڈ میں ہی مجھے لگتا ہے ہم نے چلتے جانے اور دو ہزار بائس کے پاکستان کی جواب بات کر رہے ہیں اس نے تو ایک نئی پیک پہ ہم چلے گئے ہیں کہ پیٹرل پیسز آپ دیکھنے کی بڑھ گئی ہیں انسلیشن کی بڑھ گئی ہیں ہر چیز ہی اپرچنیٹیز کم ہو گئی ہیں مسئلے زیادہ ہو گئے ہیں اور ایکسس ہمارا چیزوں تک وہ محدود ہو گئے ہیں غلامی کی طرف ہمیں گھسی اٹھا گیا یا ہم خود بائی چائس ہم اس طرف گئے کہ ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے کبھی ایک کی غلامی کرنی کبھی دوسرے کی اور کبھی تیسرے کی گورے سے تو آزاد ہو گئے لیکن اس کے بعد کس کے ہاں جا کر ہم نے اپنا مادہ دیکھ دیا نمستے دوستو سواگت ہے آپ کا بھارت کی آواز نیوز چینل پر دوستو آج پاکستان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ بھارت کے جوتے بھی پالش کر سکے آج پاکستانی میڈیا اسی بات کو لے کر چیخیں مار رہا ہے کہ ہم صرف بھارت کی ترقی دیکھ سکتے ہیں بھارت کا آج یوت انڈیا کو آگے لے کر جا رہا ہے اور ہمارا یوت ہمیں کھڑے میں لے کر جا رہا ہے ہم لوگ صرف آت اقوات کو ہی سپورٹ کرتے رہ گئے اور انڈیا اس دنیا کی سپر پاور بننے جا رہا ہے اور اب تو انڈیا ہمیں اپنے جوتے کی نو پر بھی نہیں رکھتا تو پاکستانی میڈیا اسی بات کو لے کر رو رہا ہے آئیں ان کے مل کر رونا انجوائے کرتے ہیں جب آپ کمپیرٹیبلی ہم انڈین یوت کو دیکھتی ہیں اگر تھوڑی بہت آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہاں پہ یوت کا ایک ٹرینڈ ہے وہاں پہ بولیوڈ ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی بڑی سیاسی پولرائزیشن ہے ریلیجیس پولرائزیشن ہے تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ انڈیا پاکستان کی یوت میں کیا ڈیفرنس ہے کیا وہاں پہ انٹرینمنٹ ہے یہ ایک ان کو ایڈیڈ اڈوانٹیج جاتا ہے اگر اس کو آپ ایسے سیٹیزن پاکستان اگر آپ کو کمپیر کرنا پڑے ویڈی انڈیا یوت تو آپ کن چیزوں پہ کمپیر کر سکتی ہیں اور کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے رون کے درمیان کیا فرق whatever knowledge you have an observation وہاں پر یوت نے اپنے لئے فیڈم کافی لے لیا ہے کیونکہ بہت سارے جو ہم ٹی وی شوہز ہیں ان میں سے جو ہمیں ایک آئیڈیا ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ایسے گراجوئیٹ تو وہ اپنے اپنی زندگی بنانے کے لئے دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر کافی زیادہ ہے یہاں پر بھی وہ ٹرین آکھ شروع ہو گیا ہے لیکن بہت لیمیٹڈ ہے لیکن انڈیا کیونکہ بڑی مارکٹ ہے وہاں پر انویسمنٹ بھی زیادہ ہے ہماری نزمت وہاں پر پولٹیکل سبیلٹی بھی زیادہ ہے وہاں پر لوگوں کو اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے کہ آپ کے ملک میں سبیلٹی نہیں ہے تو ہم یہاں پر انویسمنٹ نہیں کریں گے یہاں پر تو سٹرٹوس کند ہو جاتے ہیں ایرلیٹ فیول کی ایزامپلز ہمارے سامنے ہیں تو لوگ فنڈنگ واپس لے کے جارے ہوتے ہیں یہاں پر ایک اکاؤنٹ مانا مشکل ہو جاتا ہے تو وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ اس لحاظ ان کو بڑا ایج حاصل ہے کہ انڈیا ایک بڑی مارکٹ ہے انڈیا کی اکانومی بہتر ہے اور انڈیا کے پاسپورٹ کے دنیا بھر میں ویلیو ہم سے زیادہ ہی ہے پاکستان جو ہے وہ یہ ہر وقت کہتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جمہو کشمیر میں بڑا ظلم کر رہا ہے مجھے بتائیں اگر انڈیا پاکستان انڈیا اگر جمہو کشمیر میں ظلم کر رہا ہے تو ابھی جو بجٹ دیا ہے دلی سرکار نے ایک اشاریہ چار لاکھ کروڑ کا یعنی کہ آپ سوچیں ایک لاکھ چار ایک اشاریہ چار لاکھ کروڑ آپ ذرا لکھ کے مجھے اس کے بتائیں کتنے زیروز آتے ہیں تو آپ سے شاید لکھا بھی نہیں جائے گا تو اس کے بعد اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جمہو کشمیر میں تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو چھپاتا ہے ایک تو اپنے لوگوں سے پھر ہمارے لوگوں سے چھپاتا ہے اور اب جی ٹوئنٹی ہونے جا رہی ہے اور اگلے سال اور جی ٹوئنٹی کے مرچے لگ نہیں ہیں پاکستان کو مجھے بتائیں کہ جب یہ انہوں نے وہ وہاں پہ انڈیا میں جو انہوں نے یورپین یونین کے جو ممبرز آف پارلیمنٹ جب آئے تھے جمہو کشمیر کا دورہ کرنے تو وہ پاگل تھے اگر وہ یہ سمجھتے کہ جمہو کشمیر بھارتی یونین کا حصہ نہیں ہے تو وہ کبھی آتے پھر یہ ہے کہ آہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جہاں آپ کو نظر آئے گا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بھارت کے اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جمہو کشمیر انڈین یونین کا حصہ ہے لیکن پاکستان کی ہائر ایڈوکیشن کی درف سے یہ فیصلہ آیا ہے یہ اعلان ہوا ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں چائے کے جگہ پر لسی اور ستو پلایا جائے اب لسی تو جانتے ہی پوری دنیا میں سب ہی کبات ہے لسی کیا ہوتی ہے بڑے شوقین ہوتے ہیں لوگ لسی پینے کے لیکن ستو کیا ہے اچھا ستو کے بارے میں ہم بھی تھوڑا کم کم جانتے ہیں کیونکہ زندگ میں دو چار مرتبہ ہی پیا ہے وہ حلق سے ہی نیچے نیمے اترتا ویسے تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہی اس کی دیفینیشن ہوگی کہ جو ویٹ ہوتا ہے اس کو آپ پاودر شیپ میں لے لیں وہ پانی میں ڈال کے گھول کے جو ہے آپ چینی بھی نہیں ملا کے جو بھی ہے وہ اس طرح پیا جاتا ہے میرا خیال ہے کہ یہی ہوتا ہے اچھا تو اب ہوا کچھ یوں ہے کہ میں آپ کو بالکل صحیح خبر دے رہی ہوں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں غلط خبر دے رہی ہوں تو ایسا نہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن ایچی سی نے ملک بھر کی یونیورسٹیز کو چائے کے بجائے ستو اور لسی پروموٹ کرنے کے لیے ڈائریکشن دی ہے اور اس میں ہی کہا گیا ہے کہ جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر شاہستہ سویل ان کی طرف سے تمام سرکاری اور نیچی جتنی بھی گورنمنٹ یا نون گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں کالیجز ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہاں کے وائس چانسلرز کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے اور اس لیٹر میں کہا گیا ہے کہ جو مقامی طور پر یعنی کہ ہمیں اپنی لوکل برنگز جو ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ لسی اور ستو جو ہے وہ اس کو پروموٹ کریں اس کی انڈسٹری کو جو ہے آپ انہانس کریں ترقی دیں کوئی اور انڈسٹری پاکستان میں ترقی کرے نہ کرے اب لسی اور ستو کی انڈسٹری کو ہم نے ترقی دین کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں جنت نظیر وادی میں خون کی ندیہ بہاتے ہیں اور اس کا الزام بھی پاکستان پر لگاتے ہیں اپنا مکرو اور گندہ چہرہ چھپانے کے لیے وہ الزامات کا سہارہ لیتا ہے خود کو نیک اور دوسروں کو شیطان ثابت کرنے والا نریندر موڈی اپنے جرائم چھپانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے لیکن موڈی کے گناہوں کی لسٹ اتنی بڑی ہے کہ چھپائے بھی نہ چھپے موڈی دوسروں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالتا ہے لیکن اپنے اندر جھانکنے کی ہمت نہیں کرتا اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت موڈی تمہیں تو چلو بھر پانی میں ڈوپ کر مر جانا چاہیے بھارت جو خود کو سیکرل سٹیٹ کہتا ہے کہتا ہے لیکن اس بڑے سے ہندوستان کا دل اور دماغ دونوں بہت چھوٹے ہیں ہم اس وقت ایک اس قسم کی سیچویشن میں گرے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی شاید ہوتے ہوں گے لیکن میں جب سے ہوش سنبھالا ہے تو مسائل تو خیر بہت سارے آئیں پاکستان کے اوپر لیکن اس وقت ایک عجیب قسم کی افرا تفریح مچی ہوئی ہے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا کیا ہے کبھی آئیم ایف کبھی ورڈ بینک کبھی جو ہے سوڈی اریبیا کبھی چائنہ کبھی ترکی تو کبھی ملیشیا تو کبھی کیا تو کبھی کیا کبھی جو ہے بلیم کرنا ہے جی باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ساری کہانیاں مارکٹ میں گرم ہیں اور اس ویڈیو کا دکھانے کا مقصد کیا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ہم مطلب شروع سے اسی طریقے سے غلامی کی طرف گئے تھے یا تھے یا بعد میں ہمیں دکیل آ گیا یا ہم نے بائی چوئس ہی لی کہ نہیں یار مزا نہیں آتا آہ گریٹ بریٹن سے تو ہم نے ظاہری ازادی تو لے لی لیکن کیا واقعی ہم ایک ازاد ملک یا ازاد قوم یا ازاد نیشن ہیں یا تھے ان اس کے اوپر بات کریں گے وہ بشک آئی ایم ایف کے سامنے جانا ہو یا پھر دنیا کے دوسرے کنٹریز کے سامنے جانا وہ ساری چیزیں یہاں پہ میٹر کرتی ہے ٹو پائنٹ تری بلین ڈالر کا آہ انسٹالمنٹ آہ انسٹالمنٹ کہنا سوری لون ایک اور لون جو لیا گیا چائنہ سے اور اس کے اوپر ہم نے ایک دوسرے کو مبارک بات دیاں دی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انرجی کے ایڈوائزر مصدق ملک صاحب کا تازہ بیان آیا ہے کہ گرمی میں تو ابھی آپ بجلی کے لٹشڈنگ کو برداشت کرتی ہے